ایجیسن کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایجیسن میں پڑھنے والے بچوں کے والدین آج گورنہ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہ احتجاج کا مقصر جو ایجیسن کالج کے پرنسپل ہیں مائیکل اے تھومسن ان کا اسطیفہ دینا ہے مائیکل اے تھومسن نے اسطیفہ کیوں دیا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی سب سے پہلے ہم آپ کو وہ بتائیں گے اس کے بعد جو والدین کا احتجاج تھا ان کے اس میں ڈیمانڈ کیا تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کل پاکستان کے ایجیسن کالج جو ان دنوں بہت زیادہ میڈیا میں ہیں اور بہت زیادہ اس حوالے سے کہ خاص طور پر ایجیسن کالج کے پرنسپل مائیکل تھومسن نے اسطیفہ دے دیا ہے اور اسطیفہ کی وجہ جو ہے وہ گورنر پنجاب ہیں اور وہ گورنر پنجابی اس وجہ سے سطیفہ کے وائز بن رہے ہیں کیونکہ آہا چیما جو کہ اب اس وقت فیڈرل منسٹر بھی ہیں اور فیڈرل منسٹر کے بچوں کی تین سال کی فیصے ماف کی کہیں جس کے بعد سے احتجاجن مائیکل اے تھومسن جو کہ ایچی سن کے ہیں پرنسپل انہوں نے ریزائن کر دیا انہوں نے کہا کہ جی مزید ہم جو گورنر کو خراب کیا گیا اور سکول کا جو سسٹم ہے رولز و ایگلویشن ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے خراب کر دیا کہ تو ایسے حالات میں ان کے لیے کالج کو مزید چلانا نہ ممکن تھا اس وجہ سے انہوں نے اپنا اسطیفہ دے دیا اور یہ کم اپرل سے وہ کالج کو چھوڑ کر پاکستان سے چلے جائیں گے جیسے یہ خبریں سامنے آئی ہیں خاص طور پر ان کے اسطیفہ بھی سامنے آیا اور اس حوالے سے کہ آہا چیما کے دو بیٹوں کو جو کہ یہاں پہ ایچی سن میں پڑھ رہے تھے اور ان کی مسیس جو ہیں آہا چیما کی وہ اسلام آباد میں ٹرانسفر ہوئی اور ٹرانسفر ہونے کے بعد سے انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کی فیصے ماف کر دی جائیں گورنر پنجاب کی جانب سے بقاعدہ طور پر ان کو پریشرائز کیا گیا کہ نہیں آپ نے ان کی فیصے جو ہیں ماف کرنی ہے جس کے بعد سے احتجاج انہوں نے مائیکل اے تھامسن نے اسطیفہ دے دیا اور سکول کے پرنسپر بابر علی ہیں انہوں نے بھی جو کہ بورٹ آف گورنرز ہیں انہوں نے بھی اپنا اسطیفہ جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے یعنی وہ بھی ریزائن کر چکے ہیں پہلی دفعہ لاہور کے ہسٹری میں ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کے ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ ایچیسن کے والدین جو ہیں جو کہ مائیکل اے تھامسن کی سطیفہ کے بعد سے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور گورنر ہاؤس کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا ہے اور اس میں زیادہ تر خواتین کی تعداد مائیں جو تھی بچوں کی وہ ہمیں آج دیکھنے میں نظر آئیں نظر آیا کہ وہ لوگ احتجاج کر رہی تھیں خواتین خاص طور پر گورنر ہاؤس کے سامنے اس میں سٹوڈنٹس بھی تھے جو پاس آؤٹ ہو چکے تھے ایچیسن کالیج سے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس میں فادر بھی شامل تھے والدین نے یہاں پہ گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ نعرے بازی بھی کی اور دیمارٹ جو ان کی تھی وہ یہی تھی کہ جو تعلیمی ادار ہیں ان میں سیاسی عمل دخل جو ہے اس کو بند کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے اس حوالے سے مزید ان کی کیا بیان تھے وہ تو ہم آپ کو آ کے چل کے انہی کی زمانی سنائیں گے لیکن یہاں ایک بات میں لازمی کرنا چاہوں گی کہ گورنر ہاؤس کے سامنے پولس کی بھاری نفری دائینات کر دی گئی اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ پڑے لکھے والدین تھے اور یہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پہ خاص طور پر وارٹر کینن جو دی ہمیں وہ بھی نظر آئی کہ وہاں پر احتجاج سے پہلے وارٹر کینن کھ کھڑی کی گئی تھی اور والدین نے یہاں پر آکے پور امن احتجاج کیا اور جو احتجاج کا مقصد تھا وہ اپنا انہوں نے ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ سامنے رکھی یہ جو سارے لوگ کٹھے ہوئے میں یہی شو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پرنسپل کے ساتھ صالداریٹی شو کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے یہ ہم بالکل ہی مانتے کہ کوئی فیڈرل منسٹر کا بیٹا جو ہے وہ آئے اور اپنے دو سال کے لیے سکول بھی نہ ٹین کر رہے اور سید بھی ریزیو رکھے یہ میرے خواہ سے انفیر ہے پرنسپل کے ساتھ سکول کے ساتھ اور ہم یہ پرنسپل کے ساتھ صالداریٹی شو کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں گوینر پنجاب رضائن کر اور ہم چاہتے ہیں گوینر پرنسپل کے ساتھ صالداریٹی شو کرنا ہے جی ہم یہاں پہ یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ پرنسپل صاحب کی ریزیگنیشن جو ہے وہ واپس دی جائے ان کو اور گورنر صاحب استیفہ دیں وفاقی وزیر صاحب جو ہے وہ استیفہ دیں پرنسپل صاحب سے وہ معافی مانگیں سارے ایچس اونین سے معافی مانگیں کہ ایک وفاقی وزیر کے بچوں کے لیے صرف جو ہے پوری کالیج کی پولیسی چینج کیے اور بابر علی صاحب بیس پرنسپل ان کو تنگ آکے کالیج چھوڑنا پڑے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف خود انیشیٹیو لیں اور اس معاملے کا اچھے طریقے سے حل نکالیں رجی دیمانڈ ہے کہ پرنسپل میکل کھومسن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ملنو کی گورن نوان کی گورنن کو پریشوریز لان کریں اور انسٹیوٹ کو انڈیبیڈنٹ لی کام کرنے دیں تاکہ بچوں کی جو جو ادیوکیشن اور بچے فلورش کرسکے اس کو پریشوریز پولیکلی نہ کیا جائے ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اتنا زیادہ ایشو بن جائے اور ایک فیز ویو آف کروانے کے لئے ایسا نے ایسا کیا کہ جب بھی کوئی سید رکھتا ہے اس سید کی اگنس وہ فی پیگ کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ ایک فیز ویو آف کروانے کے لئے تو یہ پولیسی چینج ہوئی ہے بہت اس پولیسی بھیل ایمپیکٹ ایسا کیا ہے تو ہم لوگ اسی لئے کھڑے ہیں کہ یہ جو پولیسی ہے یہ ریورس کی جائے اور پرنسپل ساکھ سالیڈیریٹی کی جائے اور گوہرنر ساکھ ان سے اپولیجائز کریں یہ ہے کہ ایک سکول جو ہے وہ اٹانومس باڈی ہونی چاہیے ایک شوڑ بھی نون پولیٹکل اور اس پہ کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ انٹیفیرنس نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سکول کی انٹیگریٹی اور اٹانومی جو ہے وہ کمپرمائیز ہونی ہے ہم دیفنیٹلی پرنسپل ساپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا ریزیق نیشن واپس لے لیں بکرز ان آل دیزیرز جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں بہت ساکھ ضرورت ہے ہمارے کانٹری کو ملو دارول ملو دارول ملو دارول ملو دارول